نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلت القدر میں قیام کرتا ہے ایماناً و احتساباً ایمان کے ساتھ سواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ معاف کی جائیں گے تو لیلت القدر میں قیام اللیل اتمنان اور لمبا قیام اللیل کرنا رات میں قیام اللیل تراویہ کی نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب چیزیں ہیں اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ بھی کریئے کہ اپنے دل کو بغز کینا حسد برائی یہ سب چیزیں ساف کر دیجئے خالی کر دیجئے اللہ کے لئے معاف کر دیجئے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے خود تو معاف نہیں کرنے والے خود آپ معاف کروں گے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کے لئے معاف کروں گے نہیں کروں گے تو اللہ کے لئے معاف کر دو اللہ کے لئے اپنے دل کو ساف کر دو اگر وہ گندے دل کے ساتھ رہوں گے لوگوں کے لئے بغز بھرا ہوا ہے برائیہ بھری ہوئی ہے حسد بھری ہوئی ہے لوگوں کے لئے نفرت بھری ہوئی ہے اور ایسے دل سے اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے می بھائی امی بہنیں یاد رکھی اس کا مقصد تو لیلت القدر خیر من الف شہر وہ وقت کو وہ موقع کو جانے نہیں دینا ہے کوشش کریے دس کے دس راتوں میں ڈھونڈیں وہ نہیں ہو سکتا کم سے کم تانک راتوں میں ڈھونڈیے خصوصی طور پر آخری ہفتے کے تعلق سے خاص احتمام کریے می بھائی امی بہنیں یہ ہم سب کے سامنے ہیں لیلت القدر کے وقت کو جانے مت دینا اس موقع کو جانے مت دینا یہ ایک یاد دھیانی ہے اِنَّا ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُومِنِينَ یاد دھیانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے